بہت شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری اور تفصیلی گفتگوں کے لیے آگے بڑیں گے اگلی خبر کے طرف ہندوارہ پولیس نے ریشپورا کرالگن کے علاقے میں جسم فروشی کا دھندہ کرنے والوں کا پردفاظ کیا پولیس نے ایک جوڑا سمیت پانچ افراد کو گرفتار کیا پولیس عددار نے بتایا کہ ریشپورا کرالگن میں ایک فرد کے گھر سے غیر اقلاقی سرگرمیاں جاری تھی پولیس عددار نے مزید کہا کہ پانچ افراد کو گرفتار کیا گیا جن میں گھر کا مالک اور اس کی بیوی ایک سیکس ورکر اور دو گاہک شامل ہیں اس کے علاوہ سنتالیس ہزار آٹھ سو روپے بھی بنامت کی ہوئے پولیس عددار نے کہا کہ معاملے کی تحقیخات جاری ہے اور جنگو کے بعد اب ہندوارہ کرالگن میں جنسی سکنڈل کا پردہ فاش ہندوارہ پولیس نے جنسی سکنڈل کا پردہ فاش کیا ہے اور اس سلسلے میں ابھی تک پانچ افراد کی گرفتاری عمل میں لائے گئے ہیں جن میں دو خواتین مالک مکان اور تین افراد بھی شامل ہیں کن میں آکر پانچ افراد شامل ہیں اس سے پہلے سلیم اگر اور جنہوں میں دو جنسی سکنڈل یعنی دو سکس لیٹر کا جو پردہ فاش ہوا ہے اور اس سلسلے میں آج ہندوارہ پولیس نے ایک بڑی کاروائی کرتے ہوئے کرالگن ہندوارہ کے کرالگن رشیف گن میں کرالگن رشیف گن میں آنے کے ایک سکنڈل کا پردہ فاش کیا ہے جس میں ابھی تک پانچ افراد کی گرفتاری عمل میں لائے گئی ہے اور پولیس نے ایک چھابہ مار کاروائی شروع کی ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑا سکنڈل ہے اس کی جائب سے ایک پیس نوٹ آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پانچ افراد جو ہے ابھی تک گرفتار کیے گئے جس میں مکان مالک اور اس کی بیوی اور ایک اور خاتون جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اور تین لوگ جو بھارہ ملا سے تعلق رکھتے ہیں ان کی گرفتاری عمل میں لائے گئی ہے یعنی کہ پولیس کو ایک مسد کا اطلاع ملی تھی کہ اس علاقے میں ایک جنسی سکنڈل کا جو ہے جنسی سکنڈل چڑھ رہا ہے اور جس سلسلے میں پولیس نے بڑی کاروائی کر کے آج اس سکنڈل کا پردہ فاش کیا ہے یعنی کہ کشمیر سے اب تیسرا سکنڈل سامنے آ رہا ہے اس سے پہلے سری نگر سری نگر ایک بار جمہو اس کاروائی کی بڑے پائمانے پر ستائش کی کیونکہ اس طرح کے جنسی سکنڈل جسے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اور اس سلسلے کی جو ہے پولیس کی ستائش کی جارہ ہے تو لوگ یہی مطالبہ کریں کہ جو اور لوگ بھی اس میں ملوث ہوں گے انہیں بھی فوری طور گرفتار کیا جائے تاکہ اس طرح کے کاروائی مستقلب میں ہمیں دیکھنے کو نہیں مل پائے گی اس سلسلے میں بازاردہ طور پر جو ہے پولیس نے ایف آئی آر درج کیا ہے اور بڑے پائمانے پر جو ہے اس سلسلے میں کاروائی جاری ہے تحقیقات شروع کی گئی ہے ہو سکتا کہ آنے والے وقت میں مزید گریفتاریاں بھی متوقع ہے کیونکہ جب بھی کوئی جنسی سکنڈل سامنے آ جاتا ہے تو اس کی تار جو ہے وہ دور دور تک فیلی ہوتی ہے تو اس سلسلے میں لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں مزید گریفتاریاں بھی متوقع ہو سکتے ہیں فیلال پولیس نے جو پریشنوٹ یہاں پر دیا ہے اس سلسلے میں ساتھ کہا دیا ہے کہ جنسی سکنڈل پانچ افراد گریفتار مال کی مقام سے دو خواتین یعنی کہ بڑے پائمانے پر جو ہے اس طرح کی کاروائی عمل میں لائے گئے تو امید ہے کہ آنے والے وقت میں جہاں جہاں اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں ان پر پولیس کی کڑی نگا رہے گی نیٹورک ایٹین کے لئے یہیہ اس بلٹین میں فیلارت نہیں نمسکر